میں آپ کی خدمت میں ایک اشارہ مکمل کرتے ہوئے اس روایت کو پیش کروں کہ جہاں پر جمیل ابن دراج نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک شخص مؤمر امام کی خدمت میں پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے میں بہت بڑا اور بیمار ہو چکا اور میرے عزیز میرے بھائی رشتہ دار ایک ایک کر کے سب انتقال کر گیا اب مجھے بھی اس بات کا خوف ہے کہیں میرا بھی انتقال نہ ہو جائے تو دو مسئلے ایک تنہائی ایک موت کا خوف امام علیہ السلام نے تنہائی دور کرنے کا طریقہ بتایا اشارت فرماتے ہیں جو رشتہ دار تمہارے انتقال کر چکے بھائی اور اقربہ میں سے ان کے بدلے اہل ایمان کی قربت کو قبول کرو اور برحال اہل ایمان کی قربت انسیت کے لیے زیادہ بہتر ہے غور کیجئے گا امام علیہ السلام کے جواب پر پھر ایک اور مسئلہ اس کا کہ مجھے یہ خوف کہیں میری بھی موت واقع نہ ہو جائے تو امام علیہ السلام نے اس کو دعا تعلیم فرمائی اس دعا کو کتاب مفاتی الجنان میں الباقیات الصالحات میں طول عمر کی دعا کے نام سے آپ چلاش کر سکتے ہیں وہاں پر اس عنوان سے لکھا گیا وہ دعا کیا ہے اللہم سلے علی محمد و علی محمد اللہم ان رسولک الصادق المصدق صلواتکا علیہ والی قال انکا قلتا ما ترددتو فی شیئن انا فائلہو کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکرہو الموت و اکرہو مساعتہو اللہم فسلے علی محمد و علی محمد و اجل لی ولیک الفرج والنصر والعافیہ ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی امام فرماتے اس دعا کو یاد کرلو اور ہر نمازیں واجب کے بعد پڑھو اس دعا کو یاد کر کے اس نے ہر نمازیں واجب کے بعد پڑھنا شروع کیا کہتا اتنی لمبی عمر ہوئی کہ چار سو سال تک جیا یہاں تک کہ اپنی زندگی سے خود اکتا گیا اللہ ہو اکبر تو ایسے حالات میں کرونا کے وائرس کی وبا کی کیفیت ہو یا کوئی اور کیفیت ہو موت کے حوالے سے دعا یاد رکھئے جس میں امام نے زندگی بڑھانے کا انوان اہل ایمان کو عطا کی موسیقی موسیقی